سنکترہ سنگ کے ودیت گھر کو جاننے کے بعد اس کے حردہ کے بارے میں وستار سے جاننے کے بعد اس کی مہتہ کو جاننے کے بعد اب ہم اس کے دوسرے انگ پر آتے ہیں جو کم مہتپور نہیں ہیں اور یہ انگ شانتی کال میں بہت ہی مہتپور نہیں ہیں چورکشا پریشت تو یدکال چورکشا پریشت تو اشانتی کال کے سمیں اہم بھومی کا نبھاتی ہے لیکن شانتی کال میں سامانی پریشتیوں میں سہارتھک اور ساماجک پریشت ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل یہ بہت اہم بھومی کا نبھاتی ہے جیسا میں نے بتایا یہ سنکترہ سنگ کا ایک ہاتھ ہے مہا سبھا کا ایک ہاتھ یہ ہے اس پریشت میں مہا سبھا کے کتنے سدھے سے چوون اور ایک تہائی سدھے سے ہر تین سال میں بدلتے ہیں یعنی اٹھارہ سدھ سے ہر تین سال میں بدلتے جاتے ہیں جو سدھ سے پدمکت ہوتا ہے وہ دوبارہ نہیں چنا جائے گا ترنت بعد میں بھلے پھر چن لیا جائے پر تین سال کا اپنا کارکال پورا کرنے کے بعد وہ پدمکت ہو جائے گا آرثک اور ساماجک پریشت آرثک، ساماجک، شیکشنک، سواست اور ان سوی مددوں پر وچار ونمی کر کے سمیلن آدھی آجت کرتا ہے اس کا بہت بڑا دائرہ ہے بہت بڑا دائرہ ہے آرثک ہم ساماجک پریشت کے ادھک کاریوں کی بات کریں جس فنکشن آف ایکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل تو پہلا ہے سامان نکار جسے ہم پروسیجرل یا جنرل ورک کہہ سکتے ہیں جنرل ورک میں اس کا پہلا ہے آرثک پچھلے ہوئے کھیتر جہاں نہ کھیتی ہو پاتی ہے نہ ادیوک تھا گریبی ہو وہاں پر کچھ کاری کرنا وہاں کے لوگوں کے ادھار کے لئے سامراج جوازی شکتیاں ان کھیتروں کو شوشن کرتی رہی پور میں آخر یہ کھیتر نردھن کیوں ہوئے آخر یہ کھیتر پچھڑے کیوں رہ گیا ان میں سے ادھکتر کھیتر وہ ہیں جو کسی کال میں پور میں لمبے سمیہ تک کسی سامراج کا حصہ رہے اور سامراج کا حصہ ہوتے ہوئے وہ اس کے اپنویش کے روپ میں ان کا شوشن کیا گیا ہو پرانے سمیہ میں جو سامراج جی ہوتے تھے وہاں پر وہاں کی جنتہ کو سامراج کا مکھ حصہ مانا جاتا تھا لیکن گت تین سو ورشوں میں جو سامراج جی آئے جس کی ستھاپنا بریٹن نے کی تھی بریٹش سامراج بریٹش ایمپائر فرنچ ایمپائر امریکن ایمپائر رشن ایمپائر پورچگیس ایمپائر سپینیش ایمپائر یہ کچھ ایسے سامراج تھے جنہوں نے اپنے سامراج کا وستار اس لیے نہیں کیا کہ وہ وہاں کی جنتہ کو مین سٹریم میں رکھیں کہ وہ وہاں کی جنتہ کو کے ساتھ برابری کا درجہ رکھیں بلکہ اس لیے کیا کیونکہ اس اترکت کھتروں سے وہ شوشن کر سکیں مانو شوشن آرثک شوشن سنسادھنوں کا شوشن یعنی وہ شوشن کیلئے وہی کھتر تھے پرنام کیا ہوا کہ ان کے ان سامراجیوں میں جو اپنیویش تھے جن کا شوشن ہوا وہ اپنیویش بہت نردن ہوگا شوشت ہوگا گریب ہوگا تو آرثک اور سامادک پریشت کا کارے ہے ان کھتروں کو پچھلے کھتروں کے لوگوں کا جیونستر اٹھانا گریبی بیکاری بھکمری آدھکہ نیوارن کرنا سواست میں صدھار کروانا کرشی میں وکاس کروانا اور ادیوگ دھنڈے آدھی ستھاپت کرنے میں مدد کرنا اس کے لئے ایک طریقہ ایزاد کرنا بہت مہتپونڈ کارے ہیں کیونکہ وشو کا آدھے سے زیادہ کھتر گریبی بھکمری دردرتہ آدھی سے گرست ہے اور ان دیشوں کی گریبی دردتہ آدھی جو ہے وہ وشو شانتی کے لئے خطرہ رہتی ہے دوسرا کاری جو ہے اس پریشت کا وہ ہے آرتھیک ساماجیک اور سواستے سمسیاؤں کا ادھیان اور سمادھان جو آرتھیک سمسیائے ہوں سواستے سمبندی سمسیائے ہوں ان کا ادھیان کرنا اور نیراکرن کرنا شکشہ اور سانسکرطی کے وکاس میں مدد کرنا پرچاہیت کرنا سہیوگ دینا اور اس کے ساتھ ہی ویبن راشتوں کے بیچ میں ان مددوں میں کو آپ ریشن بڑھانا آرتھیک سانسکرطی شیکشنیک ساماجیک سواست دوسرے شبدوں میں ید سمبندی مددے کو چھوڑ کر باقی کسی انے بددے میں یہ آرتھیک اور ساماجیک پرشل دکھل دیتی ہے یا اپنا ادھکار رکھتی ہے اور شانتی بنایا رکھنے کے لیے جو آوشک سمجھتی ہے وہ کارے کرتی ہے نردھنت ہٹا کر شکشہ کا پرچار کر سواست سویدھاؤں کو بڑھا کر آدھی آدھی ان کا ادھیان کرتی ہے سمجھ سیاہوں کا ادھیان اور اس کا نرہ کر اس کے بعد اس کا اگلا کارے ہے جات ورن رنگ لنگ آدھی بھیج کو مٹا کر سمانتا کی بھاونہ کو بڑھانا مانو ادھکار مولک شتنترت سمانتا ان وچاروں کو پروساہت کرنا اس کے لیے سب کچھ پریاس کرنا تا کہ وش میں جو مانو ہے وہ مانو جیسا رہ سکے اور اس میں جاتی رنگ بھاشا آدھی کا پٹ نہ ہو آرثی کی بھم ساماج پریشت کا کارک شتر میں بارم بار بتا رہا ہوں بہت وستر ہے جہاں سرکشہ پریشت کا کارک شتر کیول سرکش سے سمبند ہے لیکن اتیاد مہت پورن ہے وہ ہی آرثی ساماج پریشت کا شتریت ہے اور شانت کال کے لئے ہے ان پریشت کے اس پریشت کے ویبھن انگوں کے بارے میں جو میں نے بتایا اس پریشت کے انگوں کے بارے میں اب اس کے وششت کاریوں پر آتے ہیں کہ اس کے وششت کاری سپیشل فنکشن کیا ہیں پریشت کے سپیشل فنکشن انتر راشتی مدارن کے لئے ابھی کورونا کال کورونا کال میں ان کی ویبھن سمیتیوں نے کئی طرح کی ریپورٹ بنائی جانچ کی انویسٹ کیا کورونا سمبندی سمسیاؤں کا دھیان کیا اور پھر اس پر ویچار ویمرش کرتے ہوئے کسی نشکرش پہ پہنچتے ہوئے اسے سمبندی دیشوں تو اسے کچھ مدد کرنا پرارتنا کرت کیا ہے سرکش پریشت کا کچھ انرود ہو تو اس انرود پر سمبندی وشہ میں سہایتہ دینا سہایتہ کس روپ میں جانکاریاں اکٹھی کرنے کے روپ میں سمادھان نکالنے کے روپ میں شانتی پوروک سمادھان نکالنے کے روپ میں سمسیاؤں کے سمبند میں انتراشتی سمیلن بلانا یہ وششت کاریوں کے تحت آتا ہے اس کے بعد پرتی ویدن تیار کرنا ریپورٹ تیار کرنا اور اسے مہا سبھا میں پیش کرنا نیای کے کھیتر میں سہیوگ دینا مہا سبھا کی سوی کریتی سے اپنی سیواؤں سے سہایتہ دینا جدی مہا سبھا اچھے سمجھتی ہے تو اس سدھسیوں کے انیرود پر وہ اپنی سہایتہ دے سکتی ہے کئی بار سدھس راشت اس مہا سبھا کے مادیم سے آرثک پریشت کو انیرود کرتے ہیں کہ وہ کچھ اس آرثک مددے کا ادھیان کر کے میں یدی مہا سبھا سہمت ہے تو آرثک اور ساماج پریشت اس میں مدد کرتی ہے اس کے بعد بہنی طریقے کے آیوگوں کا گھٹھن کرنا جس کا عدیش آرثک اور ساماج وکاس ہو اس طرح اس پشت ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا کہ پچھڑے اور وکسد دیشوں کے آرثک وکاس کے لیے یہ سنسطہ ستت روپ سے پریاس رت ہے پچھڑے اور او وکسد دیش آرث وکسد دیشوں کو وشیش کی بھی بھیجتی ہے اور انہیں مشین یانتر اوجار اپکرن اس کے لیے آرثک ساہت آدھی دیتی ہے اور سب سے مہتو کی بات یہ ہے کہ یدی سرکشہ پریشت کا لکش سنسار کو بھے سے مکت کرنا ہے تو آرثک ایوام سامازک پریشت کا لکش سنسار کو ابھاو سے مکت کرنا ہے یہ واقعی بہت مہت پورن ہے پروفیسر آشیر وادم کے دوارہ یہ اکتی کہی گئی تھی جس میں کہا کہ وشیش میں سرکشہ پریشت کا لکش بھے سے مکت کرنا تو وہیں آرثک اور سامازک پریشت کا لکش وشیش کو ابھاو سے مکت کرنا شکشہ کا بھاو سواست کا بھاو بھوجن کھانے کا بھاو انہ بہت طریقے کے بھاو کمیوں کو اب اس کا جو اگلا جو حصہ ہے اگلا انگ مہا سبھا سرکشہ پریشت اور اس کے باد آرثک سامازک پریشت اب اگلے انگ ہے سن رکشن پریشت یعنی trustee ship council اسے کیا کہتے ہیں ہندی میں سن رکشن پریشت trustee ship council trust جو اس کی جو بیوستہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کی ستھاپنا ہوئی اور اس کا جو organization ہے یہ ایک بہت وششت انگ ہے UNO کا وششت کس دسچ سے کہ مارچ 1947 میں جب اس کا گٹھن ہوا اور اس نے اپنا کار شروع کیا تو سنیت راج سنگ کے سجدسیوں دوارہ اس کا کار کچھ اس روپ میں کیا جانے لگا جسے ہم تین بھاگوں میں بانٹ سکتے ہوں اس تھاپنا ہوئی تھی مارچ 1947 میں پہلا جو اس کا تھا کہ نیاز دیشوں کا شاسک دیش دوسرا سرکشہ پریشت کے ایسے صدح سے جو نیاز پردیشوں کا شاسن نہ کر سکتے ہوں اور تیسرا ہے مہا سبح دوارہ تین ورش کے لیے نریاج اتنے صدح سے جتنے نیاز پریشت کا شاسن کرنے والے صدح دیش کے سنکھ کو سمان کرنے کے لیے آوش ہے یہ ٹرسٹی شپ کاؤنسل کا ایک گروپ ہے وشیشت انگ ہے سنک راشت سنک کے سنک اس کا جو گٹھن ہے اس کے تین پاودھان ہے پہلا تو نیاز دیشوں کا شاسک دیش دوسرا سرکشہ پریشت کے ایسے صدح جو نیاز دیشوں کا شاسن نہ کرتے ہوں اور تیسرا مہا سبح دوارہ تین ورش کے لیے نرواج چت اتنے صدح سے جتنے نیاز دیشوں کا شاسن کرنے والے صدح کی سنکھیا کو سمان رکھنے کے لیے آوش ہو ورطمان میں چودہ صدح ہیں جس میں سات شاسک دیش سات گیر شاسک دیش اور بھارت بھی جو تھا وہ 1959 تک اس کا صدح رہا یہ جو نیاز صدح ہیں نیاز سنگٹھن کے جو صدح میں ہر ایک کو ایک ووٹ کا عدیقار ہے پور میں کسی کاران سے اٹلی کو ووٹ دینے کا عدیقار نہیں تھا بعد میں ہو گیا اور نیاز پریشد کا عدھاکش نیاز پریشد ہی چنتی ہے ایک ورش کے لیے یعنی ہر ایک ورش میں اس کا نیا عدھاکش ہوتا ہے اور جو پہلا ادھاکش وہ امریکہ کی محلہ تھی جن امریکہ کے فرانسس سی بی سیر امریکہ کے تھے اس کی کارویدی کیا ہے دھارہ نبے میں لکھا ہے کہ پریشد اپنے کارویدی کے نیم سویم بنائی گی بیٹھک نیموں کے انسار ہوگی سدھستیوں کے بہومت کے آدھار پر بیٹھک ہوگی اور ادھیویشن سال میں سامان نیتیہ دو ورش ہوگا اب اس کے پاور کیا نیاس کے پاور کیا پاور and functions of trusteeship council پہلا پرتیویدن تیار کرنا پرتیویدن پرستود کرنا اور پھر ویچار ویمرش کے باد نیاس پریشد میں ہی ویشار ویمرش کے باد اسے ویبن یاچکائیں بھی آویدن بھی سویکار کرتی ہے اور اس پہ ویچار ویمرش کرتی ہے یہ آویدن کہاں سے آتے ہیں ویبن سجد سے راشتوں سے آنے والے آویدن پرشاسنی قدقاری کے ساتھ ساتھ نشجد کرتے سمیں نیاس دیشوں کا بھرمن کرنا اور وہاں کی اسطھیتی کا جائجہ لینا اس کا ایک مہد پون کار ہے پرشاسنی قدقاری کے ساتھ یاچکائیں بھی پرشاسنی قدقاری کے ساتھ ہی ویچار ویمرش ہوتی ہیں اور نیاس سمبندی جو انتیم اس کا کارک خیتر ہوا ہے نیاس سمجھوتوں کے انسار اپیوک تتھا انی کارک کرنا یہ کارہ ہو گیا ٹرستی شپ کاؤنسل کا اگلی جو سنسطہ ہے وہ ہے انتر راشتی نیائی مہا سبھا سرکش پریش اس کے بعد آرثی ساماج پریش اس کے بعد ٹرستی شپ کاؤنسل نیاس سبھا اور اگلا انتر راشتی نیائی انٹر نیائی کوٹ آف جسٹس پندرہ دیش دہیگ میں اس کا کاریال ہے اور ویفن دیشوں سے چنے ہوئے جج رہتے ہیں جو وہاں کے پرسید ویدی ویدتہ ہوں جو وہاں کے پرسید نیائی نیائی ادھیش ہوں ان لوگ کو اس میں لیا جاتا ہے اور ان کا چین کون کرتا ہے سرکش پریش پریش پر دو تہائی بہومت ملنے پر مہا چین ہوتا ہے یہ نیم بڑا سپشت ہے کہ ایک ہی دیش سے دو نیائی ادھیش نہیں ایک دیش سے ایک بار میں ایک ہی نیائی اور اس کے ساتھ ہی ان کا کاریکال نو ورش کا اس میں یہ بات انمودت ہے کہ نیائی ادھیش اپنا نو ورش کا کاریکال پورا کرنے کے بعد ترنت ہی پنہ چنے جا سکتے ہیں آرثی اور ساماج پرشد میں بہت سپش نیم ہے کہ جو صدد سے ہیں اٹھارہ صدد سے تین تین ورش کے لئے چنے جاتے ہیں چون صدد سے ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی صدد تراشت ترنت اگلے تین اس کو نو ورش کا کال کال پورا کرنے پر دوبارہ نو ورش کے لئے پھر چنا جا سکتا ہے کس کے دوارہ مہا سبھا کے دوارہ کس کے دوارہ پرستاویت ہونے پر سرکشہ پریشت کے دوارہ پرستاویت ہونے پر انتراشتری نیائلے راشتوں سے سممندت ویبادوں کا نپٹارہ کرتا ہے اور مہا سبھا کو سرکشہ پریشت کو کانونی سلاح دیتا ہے سرکشہ پریشت کو خاص کر کانونی سلاح دینے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اب ہم دیکھیں اس کا کشیتر ادھکار کیا وہ کسی راہ دیش کے اندر کے معاملے پر نیائے دے سکتا کسی دیش کے اندر کے دو راجیوں کے جھگڑوں پر دخل دے سکتا ہے پر اپنا نرنہ دے سکتا ہے کون سے معاملے ہیں جس پر یہ اس نیائے کی اپیوگیت ہے اس کا کارکشیتر جانے اس سے انگریجی میں کہتے jurisdiction of court اس کا کارکشیتر آدھکار پہلا ان کا جو بھاگوں میں بانٹا گیا ہے کتنے بھاگوں میں تین بھاگوں میں سب سے پہلا ایچھک ایچھک مطلب یدی اچھا ہو تو وہ ان معاملوں میں نیائے دے گا دوسرا ہے انیوار ایسا کارکشیتر جہاں اس کا نیائے دینا ایک آوشک ہے اس کا ایک کرتب ہے اور تیسرا جو کارکشیتر ہے وہ پرامرش داتا کے روپ میں جیسا میں نے بتایا وہ سرکشا پریشت کو مہا سبح کو اور کبھی کبھی انہ سنستھاؤں کو پرامرش دینے کا کارک کرتا ہے تو اس کے کارکشیتروں کو تین بھاگوں میں پہلا ایچھک ایچھک میں کیا ہے ایچھک مطلب اس کے انترگت ان معاملوں پر وچار کیا جا سکتا ہے جس میں سم مندت رج پارسپرک سہمتی کے ان ویوادوں کو پرست کرتے ہیں پارسپرک سہمتی یہ اس کا والنٹری جوریس ڈیکشن ہے ایچھک کارکشیتر دوسرا ہے انیوارک شیط رادکار انیوارک شیط رادکار کیا جس ہم کہتے ہیں کمپلسری جوریس ڈیکشن کمپلسری جوریس ڈیکشن میں آرٹیکل 36 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ورطمان راج کسی بھی سمیں گھوشنا کر سکتے ہیں کہ وہ نیالے کے کارکشیتر کو انیوار سمجھتے ہیں جو دوسرا پکش بھی گھوشت کرتا ہے تو ان نمکھت معاملوں سے سممندت مانا جائے گا یادی دوسرا بھی اس بات سے سہمت ہے تو دو پارٹیاں ہوتی ہیں ایک وادی اور دوسرا جو اس کے خلاف ہو تو دونوں پارٹیاں سہمت ہو جائیں تو ان معاملوں میں اس کا جوری دکشن آتا ہے پہلا ہے سندھی کی ویوست تھا یادی دوسرا پک گھوشت کرے تو ان معاملوں میں جو نمکھت معاملوں سے سممندت ہیں اس میں اس کا جوریز ڈکشن ہے پہلا سندھی کی ویوست کرے دوسرا انتراراشتری قانون سے سممندت کوئی پرشن ہو تو اس پہ اپنا نیرنے دے تیسرا کوئی ایسا معاملہ جس میں انتراراشتری نیم بھنگ ہو رہا ہو بھنگ کیا گیا ہو اور چوتھا انتراراشتری نیم کو بھنگ کرنے پر کھتی پورتی کا پرادھان کھتی پورتی کے بارے میں جیدی سوال ہوں تو اس پر اس کا نیرنے ہوتا ہے پر اس میں یہ جروری ہے کہ دوسرا پکش بھی گھوشت کرے کہ ان معاملوں میں انتراراشتری کوٹ میں جانے میں سہمت ہے نویر نیالے کی ستھاپنا کے سمیں اسے اترادکاری کے روپ میں سترہ راجیوں کے ایسے گھوشنا پت پرابت ہوئے تھے سترہ راجیوں کے گھوشنا پت جب یہ نیا نیا بنا تھا تو اس فکار ہم دیکھتے ہیں کہ انتراراشتری نیالے کے اچھک کشتر آدھکار انیوار کشتر آدھکار کیا کیا ہاں اب اس کے کشتر آدھکاروں کی بات کریں تو انتم جو ایڈوائیزری ہے پرامرش داتا کے روپ جہاں وہ نیائے نہیں دیتا جہاں اس کا نیرنے بندھت نہ ہو بلکہ ایک پرامرش ہو ایک سلا ہو ایسے جوریز ڈکشن کو کہتے ہیں ایڈوائیزری جوریز ڈکشن یہ آرٹیکل 65 کے تحت ہے اور اس میں انتراشتری نیالے کئی بار سرکشہ پریشت کو ایڈوائیز دیتا ہے کئی بار مہا سبھا کو ایڈوائیز دیتا ہے اور کئی بار جورت پڑھنے پر بیون دیش کو ان کی سویدھان سا ان کی ان کے ہٹ میں ایڈوائیز دیتا ہے تو اس پرکار یہ ایڈوائیزری رول ہو گیا اور یہ نیالے کے انتراشتری نیالے کے کارکشتر ہو گیا ہے نیالے دھیش وں کا انتراشتری انتراشتری نیالے میں کارکشتر ان کے کارکشتر کا ان کے کارکا کیا ادھکار ہے اس کو ہم نے جانا اور اس کشتر ادھکار میں کارک کرتے ہوئے یہ نیالے دھیش سنشت کرتے ہیں کہ انتراشتری بیوادوں کا شانتی پوروک طریقے سے بھر سک نیرہ کرن ہو یہ نیائے دھیش کن شرطوں میں وہاں کارک کرتے ہیں میں نے پور میں آپ بتا ہے کہ یہ نیائے دھیش کا چاین سرکش پریش اور مہا صبح کے تالمیل سے ہوتا ہے اور نو ورش کے لئے ہوتا ہے ایک نیائے دھیش نو ورش کے لئے رہتے ان کی پنر نیوکت بھی ہو سکتی ہے یعنی نو ورش بعد یہ ترن پھر سے اپنی سیوائیں دے سکتے ہیں یدی مہا صبح ان کو ان موضیت کرتی ہے تو ہم نیائے دھیش کی سو ویدھائیں فیس لیٹیز ٹو جیجز اس پر تھوڑا بات کریں ورط ما نیائے کے نیائے دھیش جب تک سیوہ میں رہتے ہیں وہ ایک نشجت سو ویدھائیں انہیں ملتی ہیں جو وکیل ایجنٹ یا ان ویکتی پرامرش داتری نیائے کے سامنے پیش ہوتے ہیں انہیں بھی سو ویدھائیں ملتی ہیں پرامرش داتری نیائے لے یہ بات کیوں یہاں کہی جاری ہے کیونکہ یہ پرامرش دینا مطلب ایک ایڈوائز دینا سمجھائش یا سجھاؤ دینا نیائے نہیں پر سجھاؤ دینے کے لیے بھی جو وکیل ہوں گے یا جو ایجنسیز ہوں گی انہیں بھی ویدھائیں مہیا کیا رکھ کرائی گئی ہیں جو ان نکیوں کیونکہ پرامرش بھی کم مہت پور نہیں ہوتا پرامرش کی اپنی مہت تا نیائے لیوں تتھ ریجٹرار کے ویتن بھتے اور معاوجے یہ سب سبی طرح کے کروں سے مکت ہوتا ہے کیونکہ یدی یہ نیائے ادھیش الگ الگ خیتروں سے آتے ہیں تو الگ الگ خیتروں سے آنے پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنے دیش کے انسار اپنے آئے میں سے کر دینا ہوگا اب ان کی آئے تو انتراشتری نیائلے میں اپوائنٹ کے سمیں اس تھرک کر دی گئی ہے کتنی ہے جس پر آگے بتاؤں گا تو ان کی جو منتھلی تنخواہ ہے وہ تو فکس کر دی گئی اب فکس کرنے کے بعد اپنے دیش میں جب یہ پیسہ بھیجتے ہیں یا اپنے دیش کے حساب میں جب بتاتے ہیں اپنی انکم تو اپنے دیش کے انسار دن پر کر لگے گا تو ان کی جو انکم واسطتوک انکم ہو جائے گی وہ بدل جائے گی الگ الگ رہے گی ایسی ستھی میں یہ پرادھان کیا گیا ہے کہ انتر راشتی نیالے کے ججوں کو ملنے والی تنخوا کر مکت رہتی ہے سامان سبح پرتیق جج کو چوون ہجار دچ فلورنگ کی تنخوا دیتی ہے یہ وارشک تنخوا چوون ہجار دچ فلورنگ یہ وہاں کے کرنسی ہے ویتن کے روپ میں انہیں چوون ہجار دچ فلورنگ وارشک ملتا ہے جج کو پندرہ ہجار دچ فلورنگ اور جو پردھان جج ہوتے ہیں مکھ نیائے دیش اور اس کے علاوہ اوپر پردھان نیائے دیش کو دس ہجار دچ فلورنگ اترکت ملتا ہے کیونکہ ان کے کچھ اترکت کارے ہوتے ہیں ان کے ہجار اور دس ہجار اترکت دچ فلورنگ اس کرم میں ملتا ہے یہ ہو گئی نیائے دیش کی سوی دھائیں اب ہم آتے ہیں ان کے نیرنے کیسے لاغو ہوتے ہیں انتراشتی نیائے دوارہ لاغو کیے جانے والے قانون کیا ہیں کس روپ میں لاغو ہوتے ہیں نیرنے دینے پہلا کی انتراشتری پرمپرائیں ریتی رواز جنہیں پرائیہ قانون کے روپ میں ویوہار میں لائی جاتا ہے ان باتوں کا آشرہ لینا پڑتا ہے ان باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان ججوں کو نیائے دیتے سمئے ان باتوں میں پہلا بندو ہے انتراشتری پرمپرائیں ہر ویوہار کی ہر سمبندوں کی ایک پرمپرہ ہوتی ہے ایسی انتراشتری سمبندوں کی بھی ایک پرمپرہ ہے ایک ریتی ہے ایک ریتی ریواز ہے اس کے تحت پرائیہ قانون کے روپ میں اسے ویوہار ملاتے ہیں دوسرا نیائرک لنیوں تتھا ویدوانوں کی ٹیکائیں ان کو ہیں نیرنے دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پورو کے نیرنے جدی وہ وشہ لگ بھگ وہی ہیں تو پورو کے نیرنے وں سامانی سدھانت سب یہ راشتروں دوارہ سویکریت قانون کے سامانی سدھانت جنرل لاؤز با سیویلائیز نیشن سیویلائیز اپرووڈ ایز اپرووڈ با سیویلائیز نیشن سیویلائیز سیویلائیز اس کا بھی ایک طریقے سے یہ انپالن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس قانون کے سامانی سدھانت جو ہیں جو پرنسپلز پرنسپلز آف کومن لاؤز یہ سدھانت ایسا کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے ان کی گائیڈ لائن کی روپ میں کام کرتے ہیں جس کے لئے بات ہی نہیں ہیں پر اس کا آشرہ لیتے ہیں چوتھا اور انتیم بندو سامانی اتھوا وشیش انتر راشتی ابھی سمیں جس سے ان نیموں کی ستھاپنا ہوتی ہے جنہیں بیوادی راشت سپشت روپ سے سویکار کر چکے ہیں اس بندو کو تھوڑا اور سمجھیں کس چیز کا آشرہ لیتے ہیں ججس یہ چوتھا جس سے ان نیموں کی ستھاپنا ہوتی ہے جنہیں بیوادی راشت پشت روپ سے سویکار کر چکے ہیں یعنی بیوادی راشت راشت کے وہ پہلے سویکار کرنا ہوگا اس کے بعد ان نیموں کا انتر راشتی ابھی سمیں کا اپیوک کیا جاتا یہ ہوگیا انتر راشتی نیال دوارہ لاغو کیے جانے والے قانون اور اس کے تحت کن بندوں کو دھیان میں رکھتے ہیں یہ چار بندوں اگلا بندوں جو نیالے سے سمبند ہمارے سمجھ کے لئے ہے وہ ہے نیالے کے نرنےوں کو کیسے کریانویت کیا گیا یا کیسے کریانویت کیا جاتا ہے نیالے کے نرنے نیالے کے پاس دو پکش گئے جرہ ہوئی اس کے بعد کوٹ ججمن دے گا نیالے دے گا نیالے دے گا نیالے کے بعد اس کا لاغو ہونا ایک بہت مہت پورن انگ ہے نیالے تو آ گیا لیکن لاغو نہیں ہو رہا ہے یا دیوسرا پکش اس سے سہمت نہیں ہونے پر اس اصوی کار کر رہا ہے ایسی ستھتی میں کیا تو ان ستھتیوں سے بچنے کے لیے کچھ پروسیجر بنایا گیا ہے کچھ لاغو کرنے کا کچھ پراؤدھان کیا گیا ہے کچھ روپ ریکہ کچھ ویدھی ہے وہ ویدھی کیا ہے کیسے اسے لاغو کرنے کا پریاس کیا جاتا league of nations کی جب چرچہ ہوئی تھی راشت سنگ کی جس کی ستھاپنا 1919 میں ہوئی تھی اس سمیہ league of nations کی اصفلتہ کے کارنوں میں ایک مکھے کارن تھا کہ league of nations کے کچھ نرنیوں کو لاغو کرنے میں دککت ہو رہی تھی بہت سے دیشوں نے مانا نہیں ایسی کے لاغو ہونے میں کسی طرح کی کمی نہ ہو تو اس کے لئے ایک ودیو دان بنایا گیا ہے یہ بات تا ہے کہ انتر راشتی نیالے کے نرنے انتر نرنے ہیں انتر راشتی چھیتر میں یہ انتر نیالے ہے ایک دیش میں آپ کے سامنے کئی شیرنیاں ہوتی ہیں جس میں سیشن کورٹ جلا کورٹ اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ اور بھی کچھ منچ ہوتے ہیں جہاں پر لوگ نیالے کے لئے جاتے ہیں لیکن سروچ نیالے سب سے بڑا نیالے ہے دیش کا سروچ ہے اسی پرکار انتر راشتی نیالے کے اوپر کوئی نیالے نہیں تو اس کا کہیں اور اپیل نہیں کر سکتا کہیں اور انرود نہیں کر سکتا اس کا مطلب انتر راشتی نیالے کا نیرنے باد ہے سبھی دیش کو باد ہے نیالے کے نیرنے وں جس میں لکھا ہوا ہے یدی ویواد سے سمبند کوئی پکش نیالے کے نیرنے کے انسار اپنا دائت پورا نہ کرے تو دوسرا پکش ویپکش سرکش پریشت کی شرن لے سکتا ہے آپ سمجھ گئے یعنی یدی نیالے کے نیرنے کو ایک پکش نے اسو کار کیا اور اسے لاغو نہیں کر رہا ہے تو دوسرا پکش جو اس کے لاغو نہ ہونے سے پربھاویت ہو رہا ہے وہ کہاں جا سکتا ہے سرکش پریشت اور ایسا کیوں ہے یہ راستہ کیوں انتراشتی نیالے سے سرکش پریشت جانے کا راستہ اس لیے ایسی سنبھاؤنا کی جانکاری سرکش پریشت کو ہونی چاہیے تب ہی تو وہ سمیہ پر اچھت سمیہ پر کاروائی کر سکتا ہے اس لئے سرکش پریشت پر جا کر دوسرا پکش اپنی بات رکھ سکتا ہے اور لاغو کرنے کے لئے آوشک سفارش کا انرود کر سکتا ہے پریشت ویسے تو ان نردنےوں کو انتر راشتی نیائلہ کے نردنےوں کو ماننے کے لئے بات نہیں ہے چاہے تو وہ سممندیت راشتے اس نردنے کو ماننے کی سفارش بھی کر سکتی ہے یا وشیش شاد اکار کا بھی پریوک کر سکتی ہے یعنی اس کے سامنے دو باتیں کو لاغو کرنے کے لئے جو ویرودی پکش لاغو نہیں کر رہا ہے ایسی ستھی میں سرکش پریشت بات ہی نہیں ہے کہ اس انردنے سکار کرے اور اس پہ کاروائی کرے لیکن اس سے لگتا ہے کہ اس کا اس معاملے میں دخل دینا اچت ہے تو دو طریقے سے ہے کہ وہ سمبندی تراش کو نیالے کے نردنے کو لاغو کروانے کے لئے سفارش کرے گی راستے اختیار کرے گی طریقے اپنائے جس سے کہ وہ دیش ان نیموں کو لاغو کرے ان قانون کے اس پرادھان کو لاغو کرے جو انتراشتی نیالے کے نردنے میں آیا ہے اور یا پھر وہ شادکار کے تحت کئی راستے کھلے ہوئے کل ملا کر یدی ہم نیالے انتراشتی نیالے کی بات کریں اس کا ملیانکن کرے تو کل ملا کے کیا اس کا پکچر نکلتا اتنے ورشوں میں انتراشتی نیالے کی سفلتا پر تھوڑی ہم نجر ڈالیں تو ہم پائیں جو جس نجریے سے جس اتسا سے جس گمبیرتا سے انتراشتی نیالے کی ستھاپنا ستھاپکو نے کی تھی اس کے انروپ دوربھاڑی پورن انتراشتی نیالے کار نہیں کر پا رہا ہے اس کے بہت سے نینے ان دیکھے ہو گیا ہیں یہ بھی اصرطاؤں تتھا پاشوک شکتی کا ایک وکلپ بن گیا ہے انتراشتی نیالے بھی ایک اکھاڑا بن چکا ہے راشتوں میں اس بھاونہ کا وہ سنچار نہیں کر پایا ہے کہ راشتی سمسیاؤں کا شانتی پوروک سمہ دھان سمبھو ہے ایک confidence building جو ہونا چاہیے جدی میں انتراشتی نیالے کے پاس جاؤں تو مجھے پورا وشواس ہو کہ یہاں نیائے ہی نہیں ملے گا بلکہ اچھت نیائے ملے گا اور شانتی بنے گی پر دربھا کے سے گرد ستر ورشوں کے اتحاس نے ایسی ایسا آتما وشواس بفن دیشوں پہ نہیں جگہ پایا ہے کیوں کیونکہ اس کے نیرنےوں میں کھامیہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس کے نیرنےوں کو لگو کرنے میں کئی کھامیہ نکلی ہیں تو اس پر ہم کہ سکتے ہیں کہ انتراشتری نیال اپنی امید پر خیرانی نکلا ہے انتراشتری نیال ہے کہ کئی آدھار پر آلوچنا کی جاتی ہے اور یہ آلوچنا کہ جو آدھار ہیں اس میں کچھ سچائی بھی ہے اس کے آدھاروں میں سچائی کی بات کریں تو مکھ بندو ہے کہ اس کے پاس جیسا میں نے پہلے بتایا نیرنے کو لاغو کرنے کی شکتی نہیں ہے کرنے سے زیادہ لاغو کروانا اس کے لئے ہم ہے کیونکہ سوائم کے پاس کچھ ایسی سوائیں نہیں ہے اسے تو لاغو کروانا ہے تو نیرنے وں اور دوسرا ہے کہ اس کا جو کھترادکار ہے جو میں نے تین کھترادکار بتایا وہ کھترادکار پر کئی بار سوال لڑ جاتے ہیں پرش لڑ جاتے ہیں کئی بار ان دیشوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کھتر میں نہیں آتا انتراشتری نیالے کا معاملہ نہیں ہے یہ تو دوی پکشی معاملہ ہے تو انتراشتری نیالے میں معاملہ جانا ہی نہیں ہے کیونکہ انتراشتری معاملہ نہیں ہے تو اس کے کھترادکار کو لے کر راشتروں کی سہمتی نہیں بن پاتی ان کی سہمتی اسہمتی پر کافی کچھ نرور کرتا ہے کہ انتراشتری نیالے کے پاس یہ معاملے جائیں اور اس کے بعد اس کے نرنے ان دیشوں پہ بات دکھی جائیں یہ کل ملا کر یہ کل باتیں ہوئیں انتراشتری نیالے کی جو ایک ویسے تو بہت مہت پون سنسا ہے پر اپنا کار اتنے کشلطہ پوروک نہیں کر پائی جتنی کی اس سنس ثاپک کی امید تھی